ہم شکار میں ہوں لیلا سواکت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا بیشا ہے دیا ہم تیل کا جلائیں جا پھر گھی کا جو دیپک ہم جلا رہے ہیں اسے کیسا اور رکھیں دیپک کا مکھ کیس دشاہ میں ہونا چاہیے دیئے میں باتی کون سی پر جو کرنی چاہیے دیئے میں باتی کتنی لمبی ہونی چاہیے دیپک کو جلانے کے بعد کیسے رکھیں کیس رانکی باتی بنائیں ان سب سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے ویڈیو انڈ تک دیکھیں تاں جو آپ کو جان کر پوری مل سکے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں جب بھی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں تو بگوان کے سامنے دیا جا دیپک جرور جلایا کرتے ہیں پوجا کے دران دیپک جلانے کا خاص مہتب ہوتا ہے اور ایسا ماننا جاتا ہے کہ دیپک جلائے بنا کوئی بھی پوجا سفل نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی پوجا کرنے کا کوئی لاب ملتا ہے پوجا کرتے سمیں دو طرح کے دیپک جلائے جاتے ہیں جو کہ گی اور تیل کے ہوتے ہیں گی اور تیل کے دیپک جلانے سے کچھ نجم جڑے ہوتے ہیں اور ان نجموں کے تحت ہی آپ ان دیپک کو پوجا کے دران جلایا کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیپک تیل کا جلائیں جہاں گی کا جو لوگ اپنے گھر میں دیپک جلائیں گائے کا دیسی گی کا دیپک ہی جلائیں جہاں پھر تیل کے تیل کا دیپک جلائیں سارسوں کے تیل کا دیپک نہیں جلا سکتے جو دیپک ہم نے جلایا ہے اسے کیسور رکھیں گی کا دیپک ہے تو دکشن باغ میں رکھیں تیل کا دیپک ہے تو بائیں باغ میں رکھیں گی کا دیپک دیوتاوں کے دائنے ہاتھ میں اور تیل کا دیپک دیوتاوں کے بائیں ہاں دیپک کا مخ کس دشا میں ہونا چاہیے پورو دشا دیپک کی لوگ پورو دشا کی اور رکھنے سے آجو میں بریدی ہوتی ہے پشن دشا دیپک کی لوگ پشن دشا کی اور رکھنے سے دکھ بڑھتا ہے اتر دشا دیپک کی لوگ اتر دشا کی اور رکھنے سے دان لاب ہوتا ہے دکشن دشا دیپک کی لوگ کو دکشن دشا کی اور رکھنے سے ہانی ہوتی ہے یہ ہانی کسی ویقتی یا دان کی روپ میں بھی ہو سکتی ہے آپ بات کریں گے دیئے میں کونسی باتی کا پر جوگ کریں دیئے میں شد کپاس کی باتی کا پر جوگ کریں باتی کتنی بڑی ہونی چاہیے کپاس کی باتی بنا رہے ہو تو زیادہ لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے اور مادم اکار کی باتی بنائیں کس رانگ کی باتی بنائیں جو دیپک آپ دائیں ہاتھ میں رکھا ہے اسے سفید باتی کا پر جوگ کریں جو دیپک آپ نے بائیں ہاتھ میں رکھا ہے اسے لال باتی کا پر جوگ کریں جو دائیں ہاتھ میں گی کا دیپک رکھا ہے کپاس کی سفید باتی کا پر جوگ کریں جو تیل کا دیپک بائیں ہاتھ میں رکھا ہے اس میں لال باتی کا پر جوگ کریں کیا گی اور تیل کا مکس کر سکتے ہیں گی کا دیپک منو کامنا پورن کرنے کے لیے اور سکھ سمریدی پرابت کو اس لیے جلایا جاتا ہے اور تیل کا دیپک کشٹ اور سمسے کو دور کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے جان رکھے دیپک کو جلانے کے لیے گی میں تیل کو اور تیل میں گی کو کبھی نہیں ملانا چاہیے پوجا کرتے وقت دیپک کا بوجنا اشوم مانا گیا ہے ایسا ہونے پر پوجا کا پورن پھڑ پرافت نہیں ہو پاتا اس لیے دیپک دلاتے سمیں اس بات کا بشیش دیان رکھے کہ بے لمحے سمیں تک چلتا رہے اور بیچ میں نہ بجھے دیپک میں گی جاں تیل کی ماترہ اچھی طرح سے ڈالیں جس سے وہ زیادہ سمیں تک چلتا رہے کیونکہ دیپک کا جلنا شوم مانا گیا ہے پرانتو جدی کسی کارن وچ دیپک بیچ پوجا میں بوجھ جاتا ہے تو ایشور سے اپنی گلتیوں کو ماف کرنے کی شما جاچنا کرتے ہوئے دیپک کو فیر سے جلائیں دیپک کو جلانے سے پہلے اچھی طرح سے اسے جانچ کر لیں کہ وہ کہیں ٹوٹا فوٹا تو نہیں کیونکہ پوجا میں کھنڈت دیپک کا پر جوگ نہیں کرنا چاہیے سب ہی جانتے ہیں کہ دار میں کاریوں میں کھنڈت سمگری شوم ماننی جاتی ہے اس لیے دیپک کو صاف ہونا چاہیے اور کھنڈت نہیں ہونا چاہیے جدی آپ اپنے ویسائے میں لا بیتنوی بریدی آدھان لاو کی منو کامنا کے لئے دیپک کی لو اتر دشا میں رکھنی چاہیے آپ بات کریں گے دیپک کی لو کتنی ہونی چاہیے آپ بات کریں گے دیپک کی لو کتنی ہونی چاہیے اگر دیپک کی لو چار انگل کے اوپر تاپ دے رہی ہے تو وہ دیپک دیپک نہیں وہ اگنی کے سب روپ ہوتی ہے دیپک کی لو اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے چار انگل سے زیادہ آپ کے ہاتھ کو تپنہ دے رہی ہو جس میں چڑچڑ کی واج بھی نہ آ رہی ہو جس میں سے دعا بھی نہ اٹھ رہا ہو ایسی دیپک کی لو باتی شریشت مانی جاتی ہے دیپک کو جلانے کے بعد کیسے رکھیں دیپک کو جلانے کے سمیں آپ سیدھا درتی پر نہ رکھیں دیپک کو جلاتے سمیں آپ اسے آسن دے کر رکھیں چاہے چاول کا آسن دے کر رکھیں دیپک کو کبھی بھی سیدھا درتی پر نہ رکھیں اسے آسن دے کر رکھیں آپ کوئی بھی شوکاریاں کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ہمیشہ دیپک جلائیں کوئی بھی شوکاریاں کرنے سے پہلے آپ دیپک جلائیں گے تو آپ کا بہت شوکاریاں اچھے سے سمپن ہوگا دیپک کا موقع جہاں پورو دشا کی اور جہاں اتر دشا کی اور ہی کر کے رکھنا چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو